السلام علیکم میہ سوشل میڈیا فیملی ہاں آپ مجھے ہوگا روزیت میں بھی دیکھوں آپ کو دیکھوں گے ایک کلیکشن آف نیل آرٹ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں بڑے چھوٹے ہر قسم کے نیل کے لئے نیل آرٹ ڈیزائن یہ 2021 کے لیٹسٹ نیل آرٹ ہیں تو اس سے آپ کو آئیڈیا بھی مل سکتا ہے کہ آپ لوگ اس کو کیسے مطلب فیشن کے اس سے سمال کرے یہ دیکھیں یہ جو ہے اب اس کی ان نیلز کی کٹنگ جو ہے تھوڑی چینج سٹائل میں ہے یہ نیچے سے براڈ ہے اوپر سے نیرو ہے اور اس میں ایک چھوٹے سے آرٹیفیشل جو سٹکر ہوتے ہیں ڈائیمنڈ سٹکر کہتے ہیں ہم اس کو تو ایک سائیڈ ہم نے انڈیکس فنگر پر ساری رنگ فنگر پر ہم نے وہ سٹکر ڈائیمنڈز اٹیچ کیے ہیں اور دو جو ہے وہ ڈسکو نیل پینڈز ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے سٹکر ڈائیمنڈز ہم نے رنگ فنگر پر لگا ہے اور دو پر گلٹر نیل پینڈز ہیں ایک لائٹ پنگ ایک سلور شیڈ اس کا آرہا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ پریٹی لگتے ہیں اتنی زیادہ پریٹی لگتے ہیں کہ آپ لوگ اگر کسی اوکیشن کسی فنکشن پر یہ لگا کے جائے تو امیزنگ لوگ دیتے ہیں اور جو ہے دوسرا دوسرا یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں نیل آرٹ اس میں چھوٹے سے ڈائیمنڈز سٹکرز لگے ہوئے ہیں اور ڈیفرنٹ کلرز یہ ہیں مکس کلرز میں براؤن شیڈ بھی ہے وائٹ بھی ہے پنک بھی ہے یہ بھی سارے لگے ہوئے ہیں اور باقی فنگرز پر ہم نے پلین رکھا ہے تاکہ زیادہ شو بھی نہ ہو اور تھوڑے سے مطلب لائٹ جو ہے لائٹ بھی ہو اور تھوڑا مکس اپ بھی ہو اب جیسے یہ پنک ہے اب اس میں ہم نے ایک بٹر فلائے ڈائیمنڈ سٹکر لگایا ہے رنگ فنگر پر یہ چاہے تو آپ انڈیکس فنگر پر بھی لگا سکتے ہیں تھم پر بھی لیکن رنگ فنگر پر زیادہ مطلب ایک اچھا لک آتا ہے اس کا دین فرسٹ پر ہم نے تھوڑا سا وائٹ والا کیا ہے پینٹ اور جو ہے باقی پر ہم نے اس کو لائٹ شیڈز رکھے ہیں اب ہم اس کو کر دیں گے نیکسٹ پنگ کلر میں میں آپ کو دکھاؤں اب یہ ہے اب دیکھیں اس میں دو کلرز ہیں ایک ملک روز پنگ کلر ہے ایک انگلیش پنگ کلر ہے اور ایک پرنٹڈ پنگ کلر ہے اب یہ تینوں نیل پینٹ جو ہیں وہ الگ الگ ہیں اب جو پرنٹڈ ہے وہ پنگ پرنٹ جو ہے وہ کی گئی ہے وائٹ پلین نیل پینٹ پہ جو کہ پلین نیل پینٹ آتا ہے فائلنگ کے بعد یا مینیکیور کے بعد اکثر لوگ لگاتے ہیں تو اس کے اوپر یہ پرنٹڈ کلر ہے اب یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچ کلر کا کومبو ہے کس کے ساتھ ملٹی کلر شیڈز کے ساتھ تو یہ آپ کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہوگا کہ آپ کیسے اپنے نیل آرٹ کو یا نیل پینٹ کو گھر پر بھی کر سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا یہ ڈیزائن کتنی اچھی لگ رہی ہے اچھا اب اس میں ہم نے تین فنگرز کو کیا ہے پرنٹڈ آپ ایک کو بھی کر سکتے ہیں ہم نے تین کو کیا ہے اب یہ دیکھیں اس میں چاروں کے نیل پینٹس الگ ہیں یہ جو فرزٹ اور لاسٹ ہے یہ بھی سیم نیل پینٹ نہیں ہے ایک تھوڑا ڈاک پنگ ہے ایک لائٹ پنگ ہے ایک پیچ شیڈ ہے ایک لائٹ سکائی بلو کلر کا ہے اور پیچ کے ساتھ ہلکا سا چوکلیٹ پراؤن کلر جو ہے اس کے ساتھ مکس اپ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے سے ڈائیمنڈ گولڈن ڈائیمنڈ سٹکرز لگایا ہیں اور یہ سٹکرز ہی ہیں یہ بس تھوڑے سے آپ لے کر اچھا اب یہ کلر دیکھیں یہ کتنا اچھا یہ انگلیش پنگ کلر ہے انگلیش پنگ کلر جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے اس میں اچھا اس کا اگر آپ نام پتہ کروائیں مارکٹ سے تو لیکوڈ انگلیش پنگ کلر ہے ٹھیک ہے اور یہ سویز کا ہے سویز کا 65 اس کا نمبر ہے 65 ٹھیک ہے تو میں آپ کو برینڈز بھی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو لینے بھی بھی آسانی ہوں اب یہ کلر دیکھیں کیا خوبصورت کلر ہے یہ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر ہے اس میں کلٹرز بھی لگے ہوئے ہیں ایک پلین کلر بھی ہے اس کا ٹھیک ہے اور جو ہے اس نے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مطلب کتنا اچھے اس کے کلرز ہیں اور اب یہ دیکھیں یہ کلر دیکھیں اب اس میں ہم نے ایک ہی فنگر کو جو ہے وہ گلٹر والا رکھا ہے رنگ فنگر کو آپ انڈیکس کو بھی کر سکتے ہیں فرسٹ والی فنگر کو بھی جس کو آپ کسی ایک پر گلٹر کر لیں باقی جو ہے آپ پلین رکھیں اصل میں رنگ فنگر پر رکھنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ باقی سارے پلین ہوتے ہیں بیچ میں ایک جو ہے وہ گلٹر نمائیہ بھی لگتا ہے اور چھوٹے سے ڈائمنڈ سٹکرز بھی ہم نے لگائے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب نیکسٹ پکچر کا شیڈ تو آپ کو اور زیادہ اچھا لگے گا یہ وہی لیکوڈ انگلیش پنگ کلر ہے سکسی فائیو یہ پیچ لیکوڈ کلر ہے پیچ ٹھیک ہے اس کا نمبر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پریٹیس کے نیل پینٹس ہیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور یہ مطلب اوکیشنز کے لیے ویسے کیسولی تو ہم چھوٹے نیل آرٹ ہی کرتے ہیں آنکھے میں آپ کو چھوٹے نیل آرٹس بھی دکھاؤں گی تاکہ ایک آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ بھی نیلز جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں چھوٹے نیل آرٹس جو ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں کتنا پریٹی کلر ہے اس کا اور یہ پرپلش جو ہے وہ کلر ہے لیکن لائٹ پرپل ہے یہ پرپل ہی لیکن لائٹ پرپل کلر ہے اور جو ہے وہ لائٹ پیچ تین پر لائٹ پرپل ہے اور دو پر لائٹ پیچ کلر اب یہ ایور جو سب کا فیورٹ کلر ہے بلیک اب وہ دیکھیں چھوٹے نیلز پر اچھا یہ دیکھیں نا نیلز زیادہ بڑے والے نہیں ہیں تو اس پر ہم نے ڈارک جو ہے زیادہ بولڈ کلرز رکھے ہیں تو پھر ہم نے نیل آرٹ پر تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا ہے تاکہ تھوڑے ہلکا لک لگے اتنا زیادہ اوور نہ ہو جائے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اب یہ دیکھئے گری کلر یہ ہے گری ڈارک گری کلر جس میں بلویش لک شیڈز بھی آ رہے ہیں لیکن یہ ہے ڈارک گری اب یہ بڑے نیلز پر بھی کتنا اچھا لگے گا یہ چھوٹے پر بھی اچھے لگیں گے لیکن دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ جو ہے ایسے آپ اپنا نیل آرٹ کر سکتے ہیں ایسے آپ اپنے جو بھی ہے بنا سکتے ہیں اب یہ دیکھئے چھوٹے نیلز پر لیکن ایک میرے اس میں آپ کو میری vедиو پسند آئی ہو گی تو اگلی vедиو کی لیے ویٹ کیجئے تو لائک شیئر سبسکرائب میرے چینل شیئر یا 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 کیونک دیکھو میری چینل اللہ حافظ